کچھ لوگ گھر پر ہی بعض صورتیں پڑھتے ہیں اور بخشتے ہیں کچھ لوگ مرنے والے کی طرف سے نماز پڑھتے ہیں لیکن میرے بھائیوں میرے بہنیں آپ گوھر کریں جس طرح سعید بن عبادہ نے سوال پوچھا کیا انہیں میری والدہ کو فادہ پہنچے گا کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں کہ کیا انہیں فادہ پہنچے گا اگر ایسے الفاظ کے ساتھ کسی صحابی نے کہا ہوتا کہ کیا میں یہ قرآن پڑھ کر ان تک سواب پہنچاؤں گا کیا انہیں سواب پہنچے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے ہوتے اگر صحابہ میں عمل ملتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل ملتا اگر اس کی کوئی ایک حدیث مل جاتی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ جو عبادتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اور ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ثابت نہیں ہیں اس کے چکر میں ہم سے وہ چیزیں چھوٹ جاتی جو ثابت ہے تو آپ بتاؤ اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایک جگہ جانا ہے اور آپ سے دس لوگ کہتے ہیں یہ راستہ ہی جائے گا دوسرا کوئی راستہ نہیں جائے گا اور دوسرے دس لوگ کہتے ہیں یہ راستہ جاؤ تو بھی چلے گا رائٹ سے جاؤ تو بھی چلے گا تو آپ سیف سائٹ کون سا راستہ لیں گے جو کنفرمڈ ہے وہ لیں گے اور جو ڈاؤٹفل ہے وہ لیں گے تو کیوں نہ ہم کنفرم چیزوں پر چلیں جو ثابت شدہ ہے جو کنفرمڈ ہے جس میں کوئی شک نہیں جس میں کوئی اقتلاف نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ویسی چیزیں لیجئے ایسے کام کیوں کریں جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دلائل ہے قرآن و حدیث میں جن سے یہ بات پتا چلتی کہ نہیں ثابت ہے تو شک والی بھی بات ہو تو کیوں کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں